سورة الفیل شان نزول اور تاروح میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردوس سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھن کے جھن پرندے بھیجے جو ان کی پنکریہ پتھر مارتے تھے تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا قرآن حکیم کی بعض صورتیں اور بعض آیاتیں خاص وجوہات اور حالات میں نازل ہوئیں ان وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت یا آیات کا شان نزول کہناتا ہے یہ صورت اب رہا کے خان کعبہ پر حملہ کرنے والے میں نازل ہوئی یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پچاس دن پہلے پیش آیا تھا صورت الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی قدرت سے اب رہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خان کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی اللہ سبحانہ تعالی نے اب رہا اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھیک کر پورے لشکر کو ہلاک کر دیا سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کیلئے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خان کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر عبادت اور عزت و احترام کا مرکز رہا مسلمان کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا تواف کرتے ہیں خان کعبہ اللہ سبحانہ تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طفان کی وجہ سے خان کعبہ کی دیواریں گر گئیں تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہی کے ذریعے خان کعبہ کی بنیادوں کی نشان بھی کر دی چنانچہ ان ہی میں بنیادوں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خان کعبہ کی دیواریں بلند کی حبشہ کی بادشاہ نے عبراہ علیہ شرام کو یمن کا گورنر مقرر کیا عبراہ نے یمن کے علاقے سنا میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گھر جاگر بنایا جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خان کعبہ کے بجائے اس کے گھر جاگر میں عبادت کیلئے آیا کریں یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب پبائل کو بلکل پسند نہیں تھی لہذا انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے عبراہ کے گرجہ گھر میں گندگی پھیلا دی عبراہ کو بہت غصہ آیا اس نے سوچا کہ جب تک خان کعبہ موجود ہے لوگ اسی کے گرجہ گھر میں عبادت کیلئے نہیں آئیں گے عبراہ نے ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے لئے ساتھ لئے اسی وجہ سے اس واقعے کو اصحاب الفیل خاتی والے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے عبراہ اپنے اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اس کا ارادہ معاذ اللہ خان کعبہ کنٹھانی کا تھا مکہ مکرمہ پہنچنے سے تہلے عبراہ نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خان کعبہ کنٹھانی کا ہے اور اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر عبراہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کی کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے ان میں دو سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے وہ عبراہ سے ملاقات کرنے اس کی پاس پہنچ گئے عبراہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا وہ اونچے قد نہایت خوبصورت اور باوقع شخصیت کے مالک تھے حضرت عبد المطلب نے عبراہ سے کہا کہ تم نے جو دو سو اونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو عبراہ نے اس ان کی بات پر حیران ہوئے اور کہا میں تو سمجھا تھا آپ مستخان کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے جبکہ آپ نے صرف اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں اس لئے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے خان کعبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ خود ہی آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا پھر عبراہ نے ان کے اونٹ واپس کر دئے عبراہ سے مننے کے بعد واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا وہ خود خان کعبہ کے دروازہ کا کنڈا پکڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اے اللہ ہم اپنے گھر کی حفاظت فرمائے عبراہ اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچالے دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑ گئے عبراہ نے خان کعبہ کو اٹھانے کیلئے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی والے بھی تھے وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا لشکر جب وادی محصر میں پہنچا تو عبراہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑا ہاتھی کو اٹھانے کی بہت پرششے کی مگر وہ آگے نہ بڑتا لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رکھ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا اس دوران دیکھتے ہی دیکھتے کزا فضا میں سمندر کی جانے سے پرندوں کا جھن بر آمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں ان پرندوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کنکریاں عبراہ کے لشکر پر پھیکنا شروع کر دی جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگل جاتا اس کا گوھ جھڑ جاتا بلا آکے وہ مر جاتا پورے لشکر میں بھگدر مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے خود عبراہ کا بھی برا انجام ہوا اس کے اونیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بگڑ گئی اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر نکل آیا وہ مر گیا باقی لوگوں کے بھی جسم کے عزہ اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے اس سال ساری کائنات کو توحید کے نور سے منور کرنے والے ہمارے تیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ سبحانہ تعالی نے خود اپنے گھر کی موجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا جو لوگ اللہ سبحانہ تعالی کی گھر اور دین کو مواز اللہ مٹانے کی سازشے کر رہے ہیں وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا یوں دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ تعالی کے عذاب سے ڈرائے بھی گیا ہے سورت فیل اس سورت میں جس واقعے فیل کا ذکر ہی ہے اسی سال کے شاید جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور قبیلہ فریش کا ذکر ہے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کا کردار بیان ہوا ہے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی کے انعامات کا ذکر ہے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی توحید مشرکہ نہ دین سیلہ تعلقی اور دین حق پر ثابت قدمی کا ذکر ہے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور دین حق کے غلبے کا بیان ہے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کا انجام بتایا گیا ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق یعنی توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانے کا ذکر ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیرونی شرور سے بچنے کے لیے دعاوں کی تلقیم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آنے کا ذکر ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اندرونی شرور سے بچنے کے لیے دعاوں کی تلقیم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آنے کا ذکر ہے موسر وادی موسر منہ کے نزدی ایک جگہ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں وادی موسر منہ کے نزدی ایک جگہ کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جگہوں سے تیزی سے گزرنے کا معمول تھا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی موسر سے بھی تیزی سے گزرتے تھے جزاک اللہ